السلام علیکم اکثر طلبہ کی طرف سے شکایت آ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹ ڈیٹیل جو ہم نے دیئے ہیں امڈیکیٹ پورٹل پہ ریجسٹریشن کے وقت تو ساری معلومات اگر ہم اب کرتے ہیں تو نظر آتے ہیں لیکن اس میں جو اگزامینیشن سنٹر یعنی اگزام سٹی ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا ہے صرف اگزام سٹی لکھا ہے اور اس کے سامنے کچھ لکھا نظر نہیں آ رہا ہے تو اکثر طلبہ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس کا جواب وہ یہ ہے کہ اگزامینیشن سنٹر یو ہیو چوزن فار امڈیکیٹ ویل بی منشنڈ آن دی رول نمبر سلپ یعنی جو اگزامینیشن سنٹر یا سٹی آپ لوگوں نے سیلکٹ کیا ہے تو وہ آپ کو صرف اپنے رول نمبر سلپ میں نظر آئیں گے اب اگر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہ تشویش کی بات نہیں ہے وہ یونیورسٹی جس کو آپ نے سلپ کیا ہے تو وہ نظر آ رہی ہے یونیورسٹی کو چک کریں اگر جو یونیورسٹی آپ نے سلپ کیا ہے وہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر جو سٹی آپ نے لکھا ہوگا وہ بھی وہی آپ کو نظر آئے گا لیکن اب نہیں اپنے رول نمبر سلپ پر تو طلبہ اس کو دل پر نہ لے اور تشویش کا شکار نہ ہو جائے یہ صرف ایک دو طلبہ کا مسئلہ نہیں ہے جتنے بھی ہزاروں لاکھوں طلبہ نے اب تک ریجسٹریشن کی ہے تو سب کے سٹوڈنٹ ڈیٹیل میں ایگزام سٹی نظر نہیں آ رہا ہے باقی معلومات سب نظر آ رہے ہیں سٹوڈنٹ نیم فادر نیم یونیورسٹی جس کو سیلکٹ کیا ہے سین آئی سی نمبر سین آئی سی شوئنس بیٹ اور دیگر جو معلومات ہیں آپ نے فیسی کے جو مارس لکھے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے ڈومیسائل کا سٹی بھی نظر آئے گا ایڈریس بھی نظر آئے گا ڈومیسائل سٹی کے اوپر ایگزام سٹی لکھا ہے لیکن اس کے سامنے کچھ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے انشاءاللہ جب آپ کو اپنا رول نمبر سلپ ملے گا تو وہاں او سٹی لکھا ہوگا